اسلام علیکم میں آسا کے چورہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہر کرکلیس تو کل پی ایس ایل ڈرافٹنگ کا ہوا دی اینڈ تمام ٹیوموں نے اپنے اپنے سکاؤڈ مکمل کر لیے اٹھارہ رکن سکاؤڈ تو اٹھارہ رکن سکاؤڈ پر نظر ڈالیں گے تمام ٹیوموں کی سکاؤڈ پر تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہ آیا ہے اور پہلے مرتبہ آیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میدی کے بھی لیکن کی گھنڈی کو ضرور دبیں تکہ رہنے والی نئی ویڈیو تک بہتا نہیں پہنچ سکے اور کامنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو کس ٹیوم کا سکاؤڈ پسند آیا اور آپ کی فیورٹ ٹیوم کون سی ہے تو نمبر ون پر میں بات کروں گا سب سے پہلے پشاور ظلمی کے سکاؤڈ کے بارے میں تو نمبر ون پر موجود ہیں کیپٹن بابر آزم پلاٹینیم کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے رومن پاول کو بھی پلاٹینیم کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد نور احمد اس کو بھی پلاٹینیم کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے دیمنٹ کیٹیگری میں آصیف علی نمبر چار پر موجود ہیں نمبر پانچ سیم ایوب یہ بھی دیمنٹ کیٹیگری کا حصہ ہیں اور نمبر چھے پر ٹوم کول ہر کیڈ مور یہ بھی دیمنٹ کیٹیگری کا حصہ ہیں ایمبر ساتھ پر موجود نمین الحق افغانستان سے تعلق ہیں گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے آمیر جمال بھی گولڈ کٹیگری میں ہیں محمد حریث کو بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے گیا ہے سلمان ارشاد سلور کٹیگری کا حصہ ہیں عریف یکوب صاحب وہ بھی سلور کا کٹیگری کا حصہ ہیں امیر افریدی وہ بھی سلور کا سلور کٹیگری کا حصہ ہیں ڈینل موسلی اینل موسلی بھی سلور کٹیگری کا حیث ہے اور آخر نمبر چودہ پر موجود ہیں خورم شہزاد وہ بھی سلور کٹیگری کا حیث ہے امرجن کٹیگری میں محمد زیشان انڈر نینٹین ورڈ ایشا کپ کھیل دیتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہوئے جو ابھی کھیل رہے ہیں ایشا کپ جو کالونگا سیمی کنال ہے وہ محمد زیشان امرجن کٹیگری میں پک کیا ہے دوسری پک امرجنگ کی حسی بلو خان اب سپلیمنٹری کٹیگری میں لیلونگی نگیڈی ساؤت افریقہ سے ان کا تعلق ہے ان کو سپلیمنٹری کٹیگری میں پک کی گئے اس کے بعد نمبر اٹھارہ پر موجود ہیں مہران مامتاز ان کو بھی سپلیمنٹری کٹیگری میں پک کیا ہے پشاور ظلمی نے تو یہ تھی یہ تھا پشاور ظلمی کس کو نمبر دو پر موجود ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کا سکاوٹ ان کے کپتان ہیں شاداب خان جو کہ پلیٹینیم کٹیگری کیسے ہیں نانسیم شاہ بھی پلیٹینیم کٹیگری کیسے ہیں جورڈن کوکس بھی پلیٹینیم کٹیگری میں متخب کی گئے تیام میلز جو ڈائمنڈ کٹیگری میں آزم خان ڈائمنڈ ڈائمنڈ اماد و سین بھی ڈائمنڈ کٹیگری کیسے ہیں فائیو اشرف گولڈ الیکس ہیلس بھی گولڈ کٹیگری میں سائیں کولن منرو وہ بھی گولڈ کٹیگری میں ہیں میتھو فورڈ سلور کٹیگری کیسے ہیں سلمان علی آغا بھی اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے کھلتے ہیں دکھائی دیں گے آپ کو اور اس کے بعد قاسم اکرم نمبر بارہ پر موجود ہیں سلور کٹیگری میں متخب کی گئے شاہب خان بھی سلور کٹیگری کیسے ہیں رومان رائیس بھی سلور کٹیگری کیسے ہیں ہنین شاہ اور عبید شاہ یہ دونوں بھائی ہیں نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی یہ تینوں بھائی ایک کی ٹیم میں کھلتے ہیں نظر رہیں گے اور عبید اور ہنین کو امرجن کٹیگری میں منتخب کیا گیا ہے اس کے بعد اسلام آباد یونائٹ سوری نمبر ستہ شامل ہوسیں جو کہ انڈر نینٹین کے اپنے رائیں ان کو بھی سپلیمنٹر کٹیگری میں منتخب کیا گیا ہے نمبر اٹھارہ پر موجود ہیں ٹوم کرن ان کو بھی سپلیمنٹر سپلیمنٹر کٹیگری میں منتخب کیا گئے تو یہ تھا اسلام آباد کا سکورٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے کریں اب بات کروں گا لاہور کلندر کے سکورٹ پر جس میں شامل ہیں فخر زمان پلاٹینیم کٹیگری میں راسی وینڈر ڈروسن ساؤت افریقہ سے کٹیگری میں شامل ہیں شاہین شاہ فرید کیپٹن ہیں لاہور کلندر کے وہ بھی پلاٹینیم کا حصہ ہیں صاحب زیادہ فران کو بھی آخر کٹیگری میں بہتی اچھا ہوا یار بہتی منتخب کیا گیا ہے کئی عرصے سے دومیسٹک میں پرفرم کر رہا لیکن کسی ٹیم پر پیسل یا دوسری لیگ میں انہیں پک نہیں کیا گیا لیکن آخر کار ان کو یہ مکمیلہ رس روو بھی ڈیمیڈ میں ڈیویڈ ویزا بھی ڈیمیڈ کٹیگری کا حصہ ہیں سکندر رضا گولڈ عبداللو شفیق گولڈ زمان خان بھی گولڈ کا حصہ ہیں گولڈ کٹیگری محمد عمران جونئر جو کہ کرچ کنگ سے پچھلے سال کے لیے تھے اب وہ سلوار کٹیگری میں لاہور نے ان کو منتخب کیا ایسا نفیز بھٹی وہ بھی سلوار کا حصہ ہیں ڈین لوارنیس یا کیا ہے یار اس کا نام ڈین لوارنیس انہیں بھی سلوار کٹیگری کا حصہ بنے گئے مرزا تہر بیک وہ اپنا رہے ہیں پر زمان کے ساتھ اپنی کرتے تھے کرتے ہیں رہیں گے آگے بھی سلوار کٹیگری کا حصہ ہیں راشد خان بھی علاوہ کلندر کی ٹیم میں دکھائی دیں گے سلوار کٹیگری کی یہ ان کو منتخب کیا گیا ہے جہانداد خان امرجنگ کٹیگری میں سید فاریدون محمود وہ بھی امرجنگ کٹیگری کیسے ہوں گے اس کے بعد سپلیمنٹر کٹیگری میں کامران غلام کو پک کیا ہے اور اس کے علاوہ شائی ہوپ یہ دو کھلاری سپلیمنٹر کٹیگری میں شامل ہیں تو یہ تا لہور کلندر کا سکاوٹ تو کامیٹس میں لازمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اب میں بات کروں گا ملتان سلطان کے سکاوٹ کے بارے میں محمد ریزوان جو جو کہ ملتان سلطان کے کپتان ہیں افتخار احمد بھی پلاتینیم کٹیگری میں شامل کے گئے اور ریزوان بھی ڈیویڈ ویلی ڈیویڈ ویلی انگلینڈ کے ہل رونڈر ہیں انہیں بھی پلاتینیم کٹیگری کے سب بنے گئے دوڑ ملان ڈیویڈ خوش دلشاہ ڈیویڈ عسام امیر ڈیویڈ کٹیگری کیسا ہے ریزا ہینڈرک ریزا ہینڈرک بھی گولڈ کٹیگری میں شامل ہوئے ملتان کی ٹیم میں روز ٹوپلی بھی گولڈ کٹیگری کیسے ہیں عباس افریدی بھی گولڈ تیب تاہر سلور شانوالدھانی سلور محمد علی سلور عثمان خان سلور احسان اولا سلور فیصلہ فیصلہ اکرم اور یاسر خان امرجن کٹیگری کیسے ہیں سپلیمنٹری آفتابی برحیم سپلیمنٹری کٹیگری میں متخب کے گئے اور کرس جورڈن بھی سپلیمنٹری کٹیگری کا حصہ ہے تو یہ تھا ملتان کا سکورڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پس ساندھائے گا اب بات کرتا ہوں کیراجی کنگز کے سکورڈ پر تو کیران پولاٹ پلاتینیم کیٹیگری کا حصہ ہے ڈینل سیم پلاتینیم محمد نواز پلاتینیم ٹیم سیفرٹ ڈیمنٹ جیمز وینس ڈیمنٹ حسان علی ڈیمنٹ شان مسود کیراجی کنگز کے نائے کپتان ہیں انہیں گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے گیا ہے شویر ملک بھی گولڈ کٹیگری میں ہیں تبریس چمسی بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ ہیں محمد عمر خان سیلور انور علی سیلور عرفات منحاص سیلور میر حمزہ سیلور محمد اخلاق سیلور کٹیگری کا حصہ ہیں سراج الدین امرجنگ محمد درفان خان نیازی امرجن کٹیگری کا حصہ ہیں جبکہ سات بیک جو کہ ابھی انڈر نائنٹین ٹیم کے کپتان ہیں وہ سپلیمنٹری کٹیگری کا حصہ ہیں جیمی اوور ٹین بھی سپلیمنٹری کٹیگری کا حصہ ہیں تو ہر ٹیم کٹیگری نے تقریباً چھے غیر مولنی کھلاڑیوں کو پک کیا ہے تو یہ تھا کیرچی کنگز کا سکاوٹ اب میں بات کروں گا کویٹا گلیڈی ایٹرز کے سکاوٹ پر تو سرفراز کو کپتان بر قرار رکھا گیا ہے تو نمبر ون پر موجود ہے شرپن رادر فورٹ جو کہ پلیٹینیم کٹیگری میں منتخب کی گیا ہے محمد عمر بھی پلیٹینیم کٹیگری میں منتخب کی گیا ہے ریلی راسو پراتینیم محمد وسیم جونئر ڈیمیڈ جیسن روئی ڈیمنڈ ہسارنگا پنندو ہسارنگا وہ بھی ڈیمنڈ کٹیگری کا حصہ ہیں محمد حسنیم گولڈ عبرار احمد گولڈ سرفراز احمد کپتان گولڈ کٹیگری کا حصہ ہیں سعود شکیل سلور سجاد علی جونئر سلور عثمان قادر سلور عمر بن یوسف سلور ویل سمید سلور آدل ناز کو امرجنگ کٹیگری میں منتخب کیا گیا ہے اور خواجہ محمد نافے کو بھی امرجنگ کٹیگری کا حصہ بنایا گیا ہے جبکہ سپلیمنٹری کٹیگری میں پاکستان کے کھلاری جو کہ دوہزر پندر ہم نے میرے خیال میں کھیل چکے ہیں سوہر خان ان کو بھی سپلیمنٹری کٹیگری کا حصہ بنے گیا ہے تو یہ تھا تمام ٹیموں کا سکاونٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند دائے گا تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل بننا کو سبسکراب کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ پسند دیں گے آپ تک کے لئے اتنا ہی مزید دیکھتے رہے شاہ کرکٹیگری موسیقی